موجودہ حالات کے اندر علماء کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس وقت جس طرح سے ہم بڑی بڑی کتابوں کو تو حل کر لے سکتے ہیں لیکن ایک انڈین لاؤ ایک دستور کو ہم پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا محکمہ انڈیا کے اندر کتنا پاور رکھتا ہے ڈپائٹمنٹ کا کیا رول ہے ای ٹی ایس کا کیا رول ہے ای بی کا کیا رول ہے ان تمام چیزوں پر عبور رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو لہٰذا میں امت مسلمہ سے اور خاص کر امت مسلمہ کے رہنماء علماء سے یہ کہوں گا کہ جب تک مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی نہیں ہوگی جہاں کہیں بھی ان کے سلسلے میں احتجاج ہو رہا ہے یا ریالیاں نکل رہی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ضروری ہے تب ہم صحیح معنی میں ہندوستانی کہلائیں گے اس لیے کہ یاد رکھوئے اس ملک کے حالات جبی بھی بدلے ہیں اس کا مقابلہ اولین صف کے اندر علماء نے کیا ہے لیکن افسوس کہ آج علماء میدان میں آنے سے کترہ رکھے ہیں لیکن ان کو جگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس لیے میں عام سے عدباً گزارش کروں گا کہ یہ احتجاج اس وقت تک چلتے رہیں گے ملک پر کے اندر جب تک ان کی رہائی نہیں ہو جاتی آپ حضرات سے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس دعوت پر آپ لوگوں نے یہاں تشریف لائی ہے میں تمام کا تحضر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے کے درخواد میں رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلتے ہوئے ایک محفل اور ایک سماع یہ بنا آئے کہ جہاں کہیں اٹھے بڑھے علماء کی حقانیت اور علماء کے اپنان لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے لائیں تاکہ وہ علماء کے احنیت کو جانے امارین اللہ البلا